ایڈوکیشن ہم حاصل کرنا دوسری چیز یاد رکی جو ایک رکاوٹ ہے ہمارے شادیوں میں اس کا تعلق بھی تعلیم سے ایڈوکیشن سے وہ کیا ہے اگر شادی کروں گا تو اپنی برابری کے ایڈوکیشن والے سے ہی میں کروں گا یا کروں گی مطلب اگر لڑکی ہے تو وہ کہہ رہی ہے اگر میں پوسٹ گرائجویٹ ہوں تو لڑکا بھی پوسٹ گرائجویٹ چاہیے اگر لڑکا ہے وہ کہہ رہا میں اگر جو ہے پوسٹ گرائجویٹ ہو تو مجھے لڑکی بھی کیسی چاہیے پوسٹ گرائجویٹ مطلب جو گرائجویٹ کے بعد اور کچھ آگے آلہ ڈگری کی ہوئی ہے اب میرا یہ سوال ہے بنیادی تعلیم تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی اب یہ کیوں لگا رہے آپ یہ کونسا شرع حصول ہے کہ لڑکا جتنا پڑا ہو لڑکی بھی اتنی پڑی بھی بتائیے مجھے یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسے سماج کا حصول ہے اور کیا ہوتا ہے بہت سارے لڑکیوں کی شادی زید کیوں پاتی ہے کہ رشتہ نہیں آرہا بول کہ وہ بیچاریاں پڑھتی چلی جاتی ہے ایک زندگی کے مقام پہ پہنچ کر بہت پڑھ لیتی ہے اور اتنے پڑھے لکھے مسلم نوجوان اس کو نہیں ملتے ہیں اس لیے کہ مسلم نوجوان تمام نوجوانوں میں جو ہندوستان میں خوامیں بستی ہیں تعلیم میں سب سے کم ہے یاد رکھے سب سے کم ہے ایک اشاریہ کچھ فیصد پڑھتے ہیں سے گریجویشن لیول پر باروی کے بعد تو لڑکیاں پڑھ لے رہی ہیں لڑکیاں پڑھتے نہیں اب رشتہ ہے تو بلتے نہیں برابری ہونا ایک جیسی تعلیم والے دو لوگ ہونا اب مجھے بتائیے ایک تو پہلے تعلیم کے نام پہ شادی نہیں کی آپ نے آپ بلتے ہیں شادی ہوئی تو لڑکی اور لڑکاں تعلیم میں برابر ہونا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ